یہ حمید خان کے نام سے پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم مولانا تقی صاحب کو خواب میں دیکھنا اور ان سے بات کرنے کی کیا تعبیر ہے ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ بہت پیارا خواب بیان کیا بھی میری استاد محترم میرے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ منظور نظر استاد شیخ علیہ السلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات ملعالیہ کیونکہ بڑے اکابرین جتنے میری اسازہ ان میں سے آخر لڑیوں میں یہ بزرگ باقی ہیں کہ ایک آدھ اور کوئی ہوں گے باقی سب بڑے بڑے اکابر دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت شیخ علیہ السلام جو ہے وہی اس وقت جو میرے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور ہے میں امریکہ میں ہوں وہ پاکستان میں ہیں ان کے اپنے مشاغل ہیں میرے اپنے مشاغل کی چکر میں میل ملاقات اور رابطہ نہیں ہوتا لیکن دلوں کا رابطہ الحمدلہ بہت قوی ہے یہ حضرت استاد جی کو بھی اس کی غالباً خبر ہوگی مجھے تو ہے میرے دلوں کا روح کا رابطہ ان کے ساتھ بڑا قوی ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں روحانی طور پر ان سے قصب جاری اور ساری رہتا ہے اللہ کا کرم ہے تو ماشاءاللہ بڑا پیاری بات کی ہے کہ موتقی عثمانی صاحب کو جو ہے وہ خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے تو اس تعبیری تعبیر ہے بھائی کیونکہ کسی عالم دین کو دیکھنا اور عالم دین جو ہے جو عالم ربانی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں تو وراثت نبوت کو دیکھنا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا شرف پل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت نصیب ہو رہی ہے اور بعض موبرین لکھا ہے کہ عالم ربانی کو دیکھنا گناہوں کے معاف ہونے اور توبہ کی توفیق کا اشارہ ہوتا ہے گناہ معاف ہوں گے توبہ کی توفیق ہوگی اور نیکیوں کا جذبہ بڑے گا اور محتقی عثمانی صاحب جیسی شخصوں تو زندہ سلامت موجود ہیں آپ اگر کسی ایسے ملک میں کہ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ضرور ان کی قدم بحسی کے لئے پہنچیں دیدار کریں ان سے مسافہ کریں اور ان کی پیچھے جبہ اور نواز پڑھیں نتیجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لئے خیر ہی خیر ہے تو یہ موقع اچھا ہے ایسے اولیاء کاملین ملتے نہیں دنیا میں وہی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا غالب اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگی سبنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگی سبنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اور میں اس بات پر تو اللہ کے سامنے بسوقت روتا ہوں شکر کر کے کہ مجھے اللہ نے اپنے وقت میں جو اسازہ اور جو مربی اور والدین جو دیئے مجھے جو ساری اسی شعر کے مستاق تھے بہت کہا ہر ایک کی زندگی اٹھاؤں تو وہ اس شعر کا مستاق نکلتا ہے کہیں مولانا یوسر رضیانی شہیدہ نظر آتا ہے کہ مولانا سرفراد خان صفدر نظر آتا ہے اور کہا کیا کیا استاد کہا مولانا انور بدشانی نظر آتا ہے کہیں ڈاکٹر عزیزہ سکندر نظر آتا ہے کہیں مفضی رفی عثمانی جیسے آباب نظر آتے ہیں اسازہ نظر آتے ہیں اگرچہ ان سے بڑے راست علم حاصل نہیں کیا لیکن یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ میرے استادوں کی طرح استادوں کے ساتھی ہیں تو ایسے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں کہیں مفتی آزم پاکستان مفتی ولی اصن ٹونکی نظر آتا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا وہ کہیں میرے اپنے والد محدد صورت صورت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی البخاری نظر آتا ہے تو یہ سب اس شیر کے مزداق ہیں تو اس بات پر روتا ہوں کہ یا اللہ تو انہیں جانوائی تلمز تو انہ سازہ سے دلوا دیئے جو اس شیر کے مزداق ہیں اور بنا تو بنا ایک ناکارہ مولی ملیر یا اللہ مجھے بھی اس شیر کا مزداق بنا دے تیرے خزانوں میں کیا کمی ہیں تو ذرے کو آفتہ بنا سکتا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس ذرے کو آفتہ بنا دے کہ ہم بھی ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا ہم بھی اس کا مزداق بن جائیں آمین اللہ اکبر